بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انجوائر انفو آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے اپنی یو ایس بی کو کسی بھی سوفٹر کے بغیر بوٹ ایبل اس کو کس طرح بنانا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی سسٹم کے ساتھ یو ایس بی کو کر لینا ہے اٹیچ اس کے بعد آپ نے مائی کمپیوٹر کو اوپن کرنا ہے دبا کلک سے آپ کی یو ایس بی ٹھیک ہے شو ہو گئی ہے میں نے جو یو ایس بی لگائی ہے وہ سکسٹین جی بی کی ہے وینڈوز ٹین جو ہے وہ کم از کم ایٹ جی بی کے اوپر بوٹ ایبل بنے گی اور اگر آپ نے سوفٹر بھی ساتھ کوپی کرنے ہے تو سکسٹین جی بی رکھ لیں وینڈوز ٹین میں نے سکسٹین جی بی بھی کرنی ہے بیسے ایٹ جی بی کے اوپر بھی بوٹ ایبل ڈیوائس بن جائگی اس کو آپ نے فارمیٹ کرنا ہے سب سے پہلے ڈیٹا اپنا بیک اپ کرنے ہوئے بھی یو ایس بی کے اندر آئے میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے یو ایس بی کے اندر ضروری اس لیے میں نے اب اس کو فارمیٹ کرنا ہے آپ نے فارمیٹ کے لیے رائٹ کلک کریں فارمیٹ میں آئے اس کو فائل سسٹم آپ نے انٹی ایف ایس رکھنا ہے اور سٹارٹ فارمیٹ کریں جتنی یو ایس بی بڑی ہوگی اتران ٹائم لگے گا فارمیٹ ہونے پہ میں نے لگائی ہے سولہ جی بی کی یو ایس بی سکسٹین جی بی کی اس کو پانچ سیکنڈ لگیں گے یو ایس بی کا نام میں نے فلال رکھا ہوا ہے ونڈوز ٹین پرو سکسٹی فور بیٹ آپ نے جو رکھنا ہے رکھ لیں میں پھر بھی آپ کے سامنے ونڈوز ٹین مینز پروفیشنل سکسٹی فور بیٹ اس کا میں نے نام رکھ لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس یو ایس بی کو آپ نے بوٹ ایبر بنانا ہے آپ نے اپنی آنا ہے آپ سی ایم ڈی کمانڈ اوپن کر لیں سی ایم ڈی کمانڈ اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لگنا ہے ڈی آئی ایس کے ڈسک پی اے آر ٹی پارٹ ڈسک پارٹ لکھنے کے بعد اینٹر کریں جب یہ سکرین اوپن ہو جائے ڈسک پارٹ لکھا آگیا ہے لسٹ وولیوم لکھنا ہے لسٹ وول وولیوم اینٹر کریں جو آپ کی یو ایس بی کا نام آپ نے رکھا ہے وہ شو ہو رہا ہوگا وینڈوز وولیوم 5 وینڈوز 10 پروفیشنل ٹھیک ہے سائز بھی بتا رہا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے سی ایل سیلیکٹ وول وولیوم 5 سیلیکٹ وولیوم 5 اینٹر کریں وہ بتائے گا آپ کو وولیوم 5 اس کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے ایکٹیف ایکٹیف کریں ایکٹیف کرنے کے بعد ایکٹیف کریں جب ایکٹر کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ دسک پارٹ مارک دی کرنٹ پارٹیشن ایکٹیف ایکٹیف ہوگی اب آپ اس کو کر دیں ایکٹیف ایکٹیف سپیلنگ لکھیں ایکٹیف کریں ایکٹر کریں ایکٹر ایکٹر اب آپ کی یو ایس بی یو ایس بی وہ بوٹیبل ڈوائز بن گئی ہے اب اس کے اندر ہم نے وینڈوز کا ڈیٹا کوپی کرنا ہے تو میرے پاس وینڈوز ٹین ہے پروفیشنل ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے پاس جو بھی آپ کے پاس ISO فائل ہو یا وینڈوز کی فائلز ہو وہ آپ نے کوپی کر لینا ہے میرے پاس وینڈوز کی ISO فائل ہے اس کے اوپر میں نے رائٹ کلک کرنا ہے مارٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو کنٹرول سی کر کے پورا ڈیٹا جو ہے میں نے اپنی USB فلیش ٹرائیو جو رکھی ہے اس کے اندر میں نے پیسٹ کر دینا ہے اب بھی یہ کوپی ہونے پہ تھوڑا ٹائم لگے گا تو پانچ سے دس منٹ تب ہی کوپی ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو بوٹیبل روائس کو USB سے بوٹ کر کے بھی دکھاؤں گا شکریہ کوپی ہو گیا ڈیٹا تھوڑا سا بس ہے یہ USB پوری ونڈوز ٹین کے ڈیٹا کوپی ہو چکا ہے ابھی اس کو ہم کریں گے سارا USB کے اندر کوپی ہو گیا یہ دیکھیں سارا ابھی میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہے جب بھی آپ نے ڈیٹا کوپی کر لینا ہے اور USB آپ کی فلیش ٹرائیو بن چکی ہوگی تو آپ نے جس سسٹم پہ ونڈوز کرنی ہے اس کے اندر وائرس ہوگا وہ آپ کی یہ سسٹم فائل کو ریموو کر دے گا اس لئے آپ نے جب USB کے ونڈوز کرنی ہے آپ اپنے سسٹم کو ری سٹارٹ کرنے پہلے ری سٹارٹ جب ہو جائے سسٹم دیکسٹوپ آنے سے پہلے آپ نے سسٹم ری سٹارٹ کیا USB لگا لینی ہے سسٹم اگر آپ نے کچھ سوفٹ ری ہے اور سسٹم بھی آپ نے USB بھی اٹیج کرنی ہے تو اس کے لئے کہ آپ اپنے انٹی وائرس کو جو ہے نا وہ ڈیسیبل کر لیں میں اس کو ڈیسیبل کرنے لگا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک گھنٹے جو بھی آپ نے ڈیٹا کوپی کیا ہے سوفٹ وہ آپ ایزیل انسٹرال کر سکتے ہیں جب آپ انسٹرال کر لیں اپنا کمپلیٹ سوفٹ وائر اس کے بعد آپ اپنے انٹی وائرس کو دوبارہ ایکٹیف کر لیں اب یہ دیکھیں ڈیٹا سارا کوپی ہو چکا USB کے اندر Windows 10 کے فائل چھو ہے اگر آپ آن سسٹرم پہ لگاتے ہیں وائرس ریموف کر دے گا اب آپ نے سسٹرم کر آن ٹھیک ہے جو سسٹرم ہوتا ہے ایچ پی اس کی بوٹ منیو کی ہوتی ہے ایف نائن آپ ایف نائن پریس کریں گے تھوڑا انتظار کریں ایف نائن پریس ڈیٹا ٹریولر 3.0 میرے یویس پی ہے اس پہ آپ نے آنے اور اس کے اوپر آکے آپ نے اینٹر کر دینا جیسے ہی آپ اینٹر کریں گے وینڈوز بوٹ ہو جائے گی ابھی کمپلیٹ بوٹ ہوتی ہے یویس پی تب بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے یوزرز ہوتی ہیں جن کو وینڈوز بیٹ سے لیتے ہیں یویس پی میں یا کسی دکان سے تو وینڈوز کمپلیٹ نہیں ہوتی ان کے سسٹم پہ وینڈو انسٹرال نہیں ہوتی یہ آپ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں فری ڈاؤنلوڈ ہے کسی بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں وینڈوز 10 اس کو bootable device بنائیں usb وینڈوز 10 7 xp کوئی بھی یہ دیکھیں run ہوگی ہے اب اگر اپنے وینڈوز چیک کرنی ہے پارٹیشن وغیرہ ہر چیز وہ آپ next کریں انسٹرال ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے usb کو bootable device بنائیں آپ نے اپنے سسٹم پہ usb کو bootable بنا کے 7 10 یا 8.1 تو آپ easily windows انسٹرال کر سکتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل youtube کو jy info youtube channel name ہے اس کو آپ follow کریں اور subscribe کر دیں bell کی icon کو press کر دیں کہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا notification آپ کو ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ